اگر میں تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم خون کر رہی ہیں اور ہم آدمی کا خون کر لیتے تو کون ذمہ دار اللہ تعالیٰ آدمی کو کیوں ذمہ دار کرنے کا اگر تقدیر میں لکھا ہے میں چوری کروں گا میں غلط کام کروں گا تقدیر میں لکھا ہے کہ میں جھانم میں جاؤں گا تو جاؤں گا تو کس کی گلتی میری کیا گلتی اللہ کی گلتی لیکن ہم پہلے یہ جان لے تقدیر کسے کہتے ہیں یہ تقدیر کی کیا مانی ہوتی ہے یہ مثال کے طور پر آپ ایک رستے پہ چل رہے ہیں اور ایک چہرائے پہ آتے ہیں چار رستے ہیں نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار آپ کوئی بھی رستہ چن سکتے ہیں آپ چنتے ہیں رستہ نمبر تین اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے سے علم غیب ہے پہلے سے پتا تھا کہ آپ جب چہرائے پہ آئیں گے آپ رستہ نمبر تین لیں گے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھ لیتا ہے کہ آپ رستہ نمبر تین چنیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لئے آپ نہیں چن رہے کیونکہ آپ چننے والے تھے اللہ تعالیٰ نے لکھا اسے کہتے ہیں علم غیب اللہ سبحانہ ہوتا ہے کہ علم غیب ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ نمبر تین چنیں گے اور اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ آپ نمبر تین رستہ چنیں گے کیونکہ اللہ تعالی نے لکھا اس لئے آپ تین نہیں چن رہے کیونکہ آپ چننے والے تھے اللہ نے لکھا اور ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ نے دسوی پاس کی باروی پاس کی آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے آپ انجینئر بھی بن سکتے آپ دوار بھی بن سکتے آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لئے اللہ تعالی کو پتا ہے کہ آپ جب باروی پاس کریں گے تینوں چیز آپ بن سکتے آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے انجنئر بھی بن سکتے لوہاں بھی بن سکتے آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لئے تو تقدر میں لکھ دے اللہ تعالیٰ آپ بار بھی پاس کریں گے اور ڈاکٹر بنیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لئے آپ ڈاکٹر نے بنے کیونکہ آپ نے چنا اس لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا